اسلام علیکم کیسے ہیں مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہے سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شہلا چودری اور آج آپ لوگوں کے لے کے آئی ہوں خوبصورت سا یہ برائیڈل میک اپ جو کہ آج میں آپ لوگوں کو ڈیٹیلز کے ساتھ میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی جیسا کہ میں پہلی اپنی ویڈیوز میں بھی بتاتی رہی ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو میک اپ کے ساتھ اپنے کلاس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گی جو کہ اب یہ جو ہولی ڈیز ہیں آپ اپنی چھوٹیوں کو ویسٹ مت کی جائے گا آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے میں کورسز لے کے آئی ہوں جس کی ڈیٹیل کے لیے آپ کو میرے انسٹرگرام پہ آنا ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے ان کی سکن کو بہت ہی اچھے سے پریپ کر لیا میک شور کہ آپ سکن کے اکارڈنگ آپ سکن کو پریپ کریں جو کلاس میں ہم لوگ آپ کو ہر طرح کے سکن ٹائپ کی ہم آپ کو سکن پریپ بتاتے ہیں ان کے پیگمنٹ کے بتاتے ہیں جیسے ان کی پیگمنٹ کے لیے میں نے اورنج کریکٹر یوز کیا ہے جو کہ ایلے پرو کا میں نے یوز کیا اور اب میں ان کی آئیز پہ آئی بیس لگا رہی ہوں آئی بیس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی کلر آپ لگاتے وہ اچھے سے انہینس ہوتے ہیں اور آئی بروز بھی اچھے سے لیفٹ ہو جاتی ہیں اب میں ایک میٹ شیٹ لے رہی ہوں لائٹ براؤن کلر میں تو میں نے لائٹ کلر کو ہی بلینڈ کروں گی اور ون بائی ون کر کے اس کو دارک کلر میں لکھے جاؤں گی بیکوز میں اس میں ہالو میک اپ کر رہی ہوں میک اپ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے سٹارٹنگ سے آپ نے لائٹر سے شیٹ کو لینا اور لائٹر کو دارک کی طرف لکھی جانا ہے اب دیکھیں میں نے انر اور آؤٹر سے بلینڈ کرتے ہوئے کریز ایریا پہ کر رہی ہوں بیکوز جو ہالو میک اپ ہے اس کی میڈ میں ہی آپ لائٹ کلر دیتے ہو انر اور آؤٹر پہ دارک ہوتا ہے تو اچھے ہی برش یوز کریں برش سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اچھی بلینڈنگ ہوتی ہے تو اس کورس میں میں آپ کو برش کی نالش دوں گی آپ کو کلر تھیوری بتاؤں گی کلر کس طرح سے کنٹراس کرنے ہے کلر کی میچنگ کیسے ہوتی ہے یہ سب آپ کو نوٹس کے ساتھ آپ کو پریکٹیکل کروایا جائے گا اب میں یہ ہالو آئیز کا یہ کٹ کر رہی ہوں آپ دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں نے سلو کیا ہے پہلے آپ نے اوپر سے سی کی لائن آپ نے کرنی ہے پش کرتے ہوئے نیچے کی طرف آنا ہے اور سٹریٹ لائن بالکل نہیں کرنی آپ نے ہالو آئیز میں اس طرح سے انر اور آؤٹر پہ آپ دیکھیں اس طرح سے میں نے زگ زگ کی طرح ایک شیپ دی ہے اب دونوں سائٹ کو آئیز اوپن کر کے چیک کرنا ہے کہ آپ کی سیم ہے اب انر اور آؤٹر سائٹ پہ میں نے فنگر کے ساتھ بلینڈ کیا تاکہ اس کی سٹرونگ لائن وہاں پہ فکس نہ ہو جائے تاکہ یہاں پہ جو بھی کلر لگاؤ گے ایک بلینڈ لک آئے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ایک الگ سی شاپ سی لائن آتی ہے اب اس کو میں نے فکس کیا ہے آپ کے جو پیلٹ کے اندر نیوڈ شیڈ ہوتے ہیں میٹ اس کے ساتھ میں نے اس کو فکس کیا ہے اچھے سے آپ اس کو فکس کریں اگر آپ اس کو فکس نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ کریز لائن آنا شروع ہو جاتی ہے اور انر اور آوٹر سے میں اب اس طرح سے لائٹر سا جو پیچ براؤن کلر ہوتا ہے وہ لگا رہی ہوں آپ دیکھیں اور اگر ہماری آئی بیس جو ہوتی ہے وہ بھی آئی بیس میٹ ہونی چاہیے کیونکہ کریز ایریا تب بھی لائنز آنا شروع ہو جاتی ہے ایک تو آپ کی آئی بیس آئلی ہوتی ہے اور سیکنڈلی آپ اس کو اچھے سے لوک نہیں کرتے تو میں انر اور آوٹر سے اس طرح سے پہلے میں نے پیچ براؤن کلر لیا اب میں یہ ڈاک براؤن لے رہی ہوں آپ دیکھیں کہ اس طرح سے میں بلینڈ کر رہی ہوں سمال برش سے جو میرے کورس ہیں وہ ہے بیسی کورس ہے پروفیشنل کورس ہے ایڈوانس میک اپ کورس ہے میڈیا میک اپ کورس ہے اور ٹیٹوریل میڈیا کورس اس میں میں آپ کو فرسٹ جو ٹو ڈیز ہوتے ہیں اس میں تھیوری بتاتی ہوں سیکنڈلی یہ میرا ون منت کا کورس ہوتا ہے اس میں میں ٹوٹل پورے ڈیز میں آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے کوئی ایسا ڈے نہیں ہوتا جس میں میں آپ کو تھیوری کے لیے آپ کو آپ کا ٹائم بیسٹ ہو میں زیادہ پریکٹس کرواتی ہوں اور ایوری ڈے آپ کی پریکٹس ہوتی ہے جس میں میں آپ کو جو ہے بیس کا کمپلیٹ آپ کو بتایا جائے گا کونسی سکن ٹون کے اکارڈنگ آپ نے بیس چوز کرنی ہے انڈرٹون کے بارے میں بتایا جائے گا جنگ ڈیفرنٹ فیس کو کس طرح سے کنٹور کرنا ہے اور بلشڈ جو بلش آن کے کلر ہے اس کو کس طرح کون کون سے کلر کے ساتھ اور کون کون سے فیس کلر کے ساتھ کون کون سا کلر جاتا ہے یہ سب آپ لوگوں کو اس کہورس میں بتایا جائے گا اب میں مرہ دفعہ میں یہ کیک شیڈ ہے تو اس کو میں نے ویٹ کر کے لگایا ہے کشیڈ ہوتا وہ ہمیشہ اس کو ویٹ کر کے لگانا ہے اور جب آپ نے یہ کیک شیڈ لگانا ہے تو آپ نے اگین برش کے ساتھ براؤن کے ساتھ اسے انر اور آوٹر سے اچھی سی بلینڈ کرنا ہے تاکہ جو ہم نے کیک شیڈ وارٹر کے ساتھ یوز کیا اس کی ایک لائن نہ آئے اب میں نے ان کو دسٹ پاودر ہے جو کہ گولڈن ایش کلر میں ہے اس کو میں ٹیپ کر رہی ہوں فنگر کے ساتھ لگا رہی ہوں کیونکہ دسٹ پاودر جوتے ہیں وہ فنگر کے ساتھ ہی اچھی پیگمنٹ آتے ہیں اگین برش کے ساتھ اس کو میں لائٹ سا انر آوٹر سے بلینڈ کیا ہے تاکہ ہمیں ایک لائن سی نہ لگے ایک اچھی سی بلینڈنگ لک آئے اب میں نے اوپر لائٹ جو پیچ کلر ہے اگین اوپر میں نے ان کی کریز ایریا پر ڈارک کیا ہے کیونکہ جب ہم نے اس پر برو ایریا پر ہائی لائٹر یوز کریں گے تو وہ اوپر سے ایک نیچرل سا لک آئے گا کیونکہ زیادہ تر ہماری بیوٹیشنز اوپر سے لائن دے دیتی ہیں ہائی لائٹر کی تو وہ بہت ہی ایک ہارش ہی لک آتی ہے اور ہمیشہ برو ایریا پر بہت ہی لائٹر سا ہائی لائٹ دینا چاہیے اسے آئیز بھی لفٹ لگتی ہے اب میں یہ لائشز لگا رہی ہوں مینک آئی لائشز ہے 3D اور اس سے پہلے آپ نے ایک لائن جو ہے لائنر کی لگانی ہے میں ایک کرسٹائن سے لائن دی ہے تاکہ جب آپ لائشز لگاتے تو اس کی جو بیس ہے وہ بلیک رہے اگر بلیک نہیں رہتی تو وہ نیچے سے سکن نظر آتی ہے اس لئے میں ایک شور کہ آپ نے پہلے ادھر لائن لگانی ہے اب میں یہ ایچٹی جو ہے فاؤنڈیشن بنائی ہے اس میں اس کو سکن کے اکارڈنگ ان کی سکن وارم ٹاؤن میں تھی تو میں نے ان کے اکارڈنگ ان کو بیس لگایا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈیفرنٹ فیس کے اکارڈنگ ہم آپ کو بیس سیلیکٹ کرنا آپ کو کمپنی کس طرح سے آپ نے جا کے ٹیسٹ کرنا ہے بیس کو کس طرح سے پرچیزنگ کرنا ہے سب میرے کورس میں مینچن ہوتا ہے اور آپ کو پریکٹیکل آپ کو بتایا جائے گا مٹیریل کو کس طرح سے آپ نے پرچیز کرنا ہے کیا ان کی کس طرح سے چیک کرتے ہیں کیسے کوالٹی کو چیک کرتے ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو اس کورس میں بتاتی ہوں ڈیٹیل کے لیے آپ میرے انسٹراغرام پہ آ سکتے ہیں وہاں پہ میرا نمبر بھی مینچن ہے مجھے دریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ میں لائف سیشن بھی کرتی ہوں لائف سیشن میں آپ کچھ بھی وہاں پہ کوشن کر سکتے ہوں وہاں پہ آپ کو لائف میں بتاؤں گی اس کے علاوہ میری آن لائن کلاسیز بھی ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل کے لیے بھی آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں مجھے ورس اپ پہ کال کر سکتے ہیں وہاں پہ سب آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کیونکہ اگر آپ وزٹ کریں گے تو زیادہ بیٹر ہے میرا موڈل ٹاؤن میں سالون ہے اگر وزٹ کریں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کورس کی آؤٹلائن اور ساتھ میں کورس کے جو نوٹس ہیں وہ شیئر کر سکتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کون سی کورس میں کیا کیا بتاتے ہیں اب یہ میرا ٹنٹ جو ہے پنک کلر میں ہی لگا رہی ہوں ان کی چیکس پہ بیس کے بعد کیونکہ جب ہم نے برائیڈل میک اپ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں لیکویڈ بلاش آن لیکویڈ کنٹور یوز کرنا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو ایچٹی بیس ہوتی ہے اس کی فل کوری جوتی ہے اس لئے ہمیں پاوڈر کنٹور سے پہلے ہمیں لیکویڈ کنٹور اور بلش لگانا ہوتا ہے اس کی پیگمنٹ اچھی رہتی ہے اور ایک نیچرل سا لک آتا ہے تو میں نے یہ پنک سا ان کے دیکھیں جہاں جہاں ریکوائرمنٹ تھی وہاں وہاں میں نے ان کے یہ لیکویڈ جو ہے وہ یوز کیا ہے اب میں نے ان کو لوس پاوڈر سے بیک کر رہی ہوں ہمیشہ جو بھی ہمارا برائیڈل بیس ہوتی ہے ایچٹی بیس جو ہوتی ہے اس کو ہمیں لک کرنے کے لیے آپ کو لوس پاوڈر ہی لگانا ہوتا ہے کمپیکٹ ہم بہت ہی لائٹ بیس کے لیے یوز کرتے ہوں تو اس کے لیے میں نے یہ جو ہے لوس پاوڈر کر رہی ہوں اور اس میں آپ کو زیادہ لگے گا کیونکہ یہ بیک کرتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کچھ کورسیز ایسے ہوتے ہیں جس میں میں مٹیریل بھی دیتی ہوں ہر برائنڈ کا مٹیریل ہوتا ہے جس کو میں پریکٹس کے لیے بتاتی ہوں ٹولز دیے جاتے ہیں آپ کو اور کچھ ہماری جو کورسیز ہوتے ہیں اس میں موڈل بھی آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے یہ ساری انفرمیشن کے لیے آپ کو وزٹ کرنا ہوگا یا آپ میرے سے کول پر آپ ڈٹیل لے سکتے ہو اب میں ان کا کنٹور کر رہی ہوں تو کرسٹائن پیلٹ میں سے ہی ان کا کنٹور کر رہی ہوں کنٹور کے بھی ڈیفرنٹ شیڈ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسپلین کرنا ہوتا ہے کہ کون سا آپ کو کس کنٹورنگ کے لیے چوز کرنا ہے تو یہ میں بھی کنٹور جو کر رہی ہوں وہ کرسٹائن کے ہے پیلٹ میں سے نوز پہ بھی کرسٹائن پیلٹ میں سے ہی کیا ہے اس میں جو ہم لوگ ایڈوانس ٹیکنیک ہے نوز کنٹورنگ کی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آئی بروز میپنگ کس طرح سے کی جاتی ہے فیس میپنگ کس طرح سے کی جاتی ہے سب ڈیٹیل اور سب نوٹس کے ساتھ ایوری ڈی آپ کو نوٹس ملتے ہیں ایوری ڈی آپ کی پریکٹس ہوتی ہے جو بھی آپ نے کلاس پہ جو بھی ورک کیا ہوتا ہے وہ آپ نوٹس پہ اتاریں آفٹر پریکٹس کلاس میں کیونکہ میں زیادہ پریکٹس کرواتی ہوں اور اس کے بعد جب ٹائم آپ کا پریکٹس کا ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نوٹس ریڈی کرتے ہوں بے شک آپ اپنے گھر پہ جا کے یہ اپنے نوٹس میں ایڈ کر سکتے ہو کہ آج ہم نے کلاس میں کیا کیا دن نیکس دے آ کے آپ مجھے چیک کروا سکتے ہو کیونکہ جتنی آپ پریکٹس کروگے اتنے ہی آپ کلیر آپ کا ہینڈ ہوگا اور اچھے سے آپ میک اپ کر سکتے ہو اس ون منت میں آپ کو میں ہنڈر ٹین پرسنٹ گارنٹی سے کرتی ہوں کہ آپ برائیڈل میک اپ اور کمپلیٹ ایوریتنگ میک اپ آپ ایکسپرٹ بن کے جاتے ہوں کیونکہ میرے ٹھرٹی ڈیز میں کمپلیٹ آپ کو پریکٹس ملتی ہے اس میں آپ کو بیس کنٹور اور ڈیفرنٹ آئی میک اپ بتایا جاتے ہیں لاشیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے ڈیفرنٹ آئیز کی لاشیز کے بارے میں اور اب میں یہ ونگ لائنر کر رہی ہوں ونگ لائنر کی میری کافی زیادہ ویڈیوز ہیں وہ میری ٹیٹوریل ہے انسٹرگرام پہ بھی ہے اور میری ٹک ٹوک آئی ڈی پہ بھی ہے سیم اسی نیم سے میرا انسٹرگرام آئی ڈی ہے اور اسی نیم سے میرا ٹک ٹوک آئی ڈی ہے اس پہ میں نے یہ ونگ لائنر کی بہت ایزی ٹکنیک بتائی ہوئی ہے جو کہ ایزی لی آپ اپلائے کر سکتے ہو یہ میں کرسٹائن کا ہی کےک لائنر کر رہی ہوں اور اس کو میں نے آوٹر سائٹ پہ ایٹس اب ٹویو کہ آپ اس کو لائنر کو ونگ لائنر ایسے بھی چھوڑ سکتے ہو اگر تھوڑا سا ڈاک ٹون کرنی ہے تو آپ پاوٹر سائٹ پہ اس طرح سے انر سائٹ پہ بلینڈ کر لے میں نے کرسٹائن کا بریش اس ٹائم یوز کر رہی ہوں ڈیفرن ٹائپ کے بریش کرتی ہوں تو یہ جو میں بریش کر رہی ہوں کر رہی ہوں اب اسی طرح سے لائٹر سے لائنر لائش پہ میں اس طرح دیکھے بکرد ان کی آئیس تھوڑی سی پرومینٹ کرنی ہے اس لئے وائٹ کلر کا اور اسی طرح سے آپ مسکارا کرنا ہے جب بھی آپ پہلے وائٹ پینسل لگائیں یا بلیک لگائیں دن اس کے بعد آفٹر میں مسکارا لگانا ہے آپ کو یہ میک اپ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو مجھے کول بھی کر سکتے اور اگر کوئی اور آپ کو لک چاہیے تو میں یہاں پہ بھی آپ کو دیمونسٹریشن کر کس کی ویڈیو ڈال سکتی ہوپس ہوئی کہ آپ کو اچھا لگاؤ گا تینک کی سو مچ فور واش